امت سے پیار کرنے والے میرے بھائی سمجھ لے جان لے اس بات کو ہمارے آقا امت سے پیار کرتے ہیں اور امت کو جانتے ہیں ہر ہر امتی کو جانتے ہیں ہر عاشق کو جانتے ہیں اور تیرا یہ کہنا موت کے متعلق میں صرف اتنا بتا دوں علمہ اسماعی الحقی وہ ارشاد فرماتے ہیں روح البیان علمہ اسماعی الحقی رحمت اللہ تعالی کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہا جاتا ہے مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے مومن کی موت بڑی آسان ہوتی ہے لیکن ہم نے تو لوگوں کو سال میں دیکھا کہ زبانیں نکل آئی ہیں جبریں تیڑے ہو گئے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں نظر کی سختیوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے اسماعی الحقی یہی سوچ رہی تھے یہی سوچ رہی تھے کہ مومن کی آسان موت کیسے ہوتی ہے جب روح قبض کی جاتی ہے تو بڑی تکلیف پرداشت کر رہتی ہے لیکن مومن کو آسانی کیسے ملتی ہے جہیں سوچتے سوچتے سو گئے آنکھ بند ہوئی قسمت کی آنکھ کھل جاتی ہے قسمت انگڑائی لیتی ہے کونین کے والی کا دیدار ہوتا ہے آقا ارشاد فرماتا ہے اسماعی الحقی مصر کی عورتوں نے دیکھا کیا ہوا سورہ یوسف اللہ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے ان کی ہاتھوں میں چھوڑیوں تھی ہاتھ کاٹ دی ہاتھ کاٹ دی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اسماعی الحقی کو بتا رہے ہیں سورہ یوسف کا مطالعہ کر جواب مل جائے گا سورہ یوسف کا مطالعہ کر میں آپ کی واہ پر آپ کو واہ کہتا ہوں میں نے ابھی بات بتائی نہیں آپ منزل تک پہلے ہی پہلے ہیں میں آپ کی داد پر آپ کو داد دیتا ہوں لیکن جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑے پہنچا دوں گا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورت نے جب دیکھا انگلیاں کٹ گئی درد محسوس نہیں ہوا دیکھو عورت ہو انگلی کٹ جائے چیخ تک نہ نکلیں کہے یہ تو بشر نہیں ہے یہ تو بشر نہیں ہے قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں یہ بشر ہو ہی نہیں سکتا کہا درد ہوا محسوس نہیں ہوا یہ حسن یوسفی کا اثر ہے جب عاشق مرتا ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کے ترانیہ لابتا رہا آقا کو پھتارتا رہا جب اس کے روح قبض کی جاتی ہے آمنہ کا لال آتا ہے مدینے والے کا دیدار کرتا ہے آقا کا دیدار کرتا ہے روح قبض کی جاتی ہے درد ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا محسوس نہیں ہوتا حسن یوسف کا اثر ہے کہ حسن مصطفیٰ کا اثر ہے وہاں انگلیاں کٹ جائیں اور تُو کو قدر نہیں ہوتا یہاں مردوں کی قدرے کٹ جائیں درد کیوں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے